کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو ابھی پچھلی دو راتیں پہلے حرم میں تیس لاکھ انسانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اور تھاڑے مار مار کے روئے اور امام کعبہ بھی روئے امام مسجد نبوی بھی روئے اور مسجد نبوی بھی بھری ہے پندرہ بیس لاکھ سے اور حرم شریف بھرا ہوا ہے پچیس دیس لاکھ سے اور چیخ و پکار ہے آہ و بکا ہے بمئے امام حرمین کے نمازی مرد سورات مرد عورت چھوٹے بڑے کتنے اہل خیر علماء صوفیاء اہل اللہ وہاں پہنچے ہیں پہنچتے ہیں ہر سال پہنچتے ہیں ہاتھ اٹھتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہوں گی میرا یقین ہے میرا اللہ سنتا ہے سنتا ہے لیکن مدد کے دروازے نہیں کھل رہے مدد کے دروازے نہیں کھل رہے اور ایک پکارتا تھا اور عرش ہل جاتا تھا ایک پکارتا تھا یہ برا شکست ہو چکی ہے چونکہ مسلمان تھے بارہ ہزار اور مسلمہ کا ذاتہ تھا ایک لاکھ ہزار قدم اکھڑ چکے ہیں پرا نے کہا مجھے مدینہ الگ کر دے کہ تو خود الگ کر لے وہ ایک پتھر پہ چڑھے کہا اہل المدینہ یا معاشر الانصار تو انہوں نے لبیک کہا اور اس تفرہ تفری میں تین ہزار جمع ہوئے صرف تین ہزار کہا امل مدینہ تو فلا مدینہ و امل رحال فلا رحال آج میرے ساتھ وعدہ کرو کہ یہیں خبریں بنائیں گے یہیں سے حشر ہوگا ہمارا مدینہ بھول جاؤ مدینہ کی راہیں بھول جاؤ اور آج اللہ اس کے رسول کو خوش کر کے دکھا دو یہیں اپنی خبریں بنانے کی نیت کرو اور آؤ میرے ساتھ پورا باطل چھا چکا ہے اور مہاجرین میدان چھوڑ چکے ہیں تین ہزار کو لیڈ کیا برا بن مالک عباد بن بشر قاب بن عجرہ ابو دجانہ ثابت بن قیس بن شماس ان پانچ نوجوانوں نے لیڈ کیا یہ پانچ وہ ہیں جو ایک ایک ہزار کے برابر ہیں اور ان کے پیچھے انصار اور اس میں محمد بن مسلمہ کی تلوار بھی چمک رہی ہے میں اس تلوار کی طاقت بتانا چاہتا ہوں پھر اس کو ٹوٹنا بتانا چاہتا ہوں کیوں تلوار کیسے ٹوٹے ان پانچ نوجوانوں نے اور پیچھے محمد بن مسلمہ تین ہزار نے ایک لاکھ کو سر دیا ہے اور ان کو دھکیلتے 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 اللہ اکبر کیا ایمان تھا ان کو دھکیلتے 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 کلے کی اندر دھکا دے دیا اور دیوار تک پہنچتے 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 ثابت بن قیس بن شماس شہید ہوگی اب بعد ابن بشر کی بوٹی بوٹی ہوگی کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کو کھولتے کھولتے کیمہ کیمہ ہوگی دو آدمی بچے ایک کعب بن عجرہ ایک براہ بن مالک ان کا ہمیں دھال پہ بٹھا کر پش کرو اور اس باق کے اندر پھینکو چار دیواری کے اندر کہ اندر ایک لاکھ کا مجمعہ ہے تمہاری لاش پہ نہیں ملے گی کہ مرنے تو مطلوب ہے جینا تو مطلوب ہی نہیں جو جینے کے لیے جیتے ہیں ان سے بدترین زندگی کوئی نہیں جیتا جو اللہ کے لیے جیتے ہیں اسی کی تلم میں مرتے ہیں اسی کی تلاش میں مرتے ہیں اسی وہ پانے کے لیے مرتے ہیں میں کہاں سے آسو لاؤں پورا رمضان رو رو میرے تو آسو ہی ختم ہو گئے ہیں میرا دیس پیسے کے پیشے مر رہا ہے پیسے کے لیے جی رہا ہے جھوٹی عزتوں کے پجاری جھوٹی شہرت کے پجاری ہیں مال کی چمک نے اندھا کر دیا ہے پیسے کی کھنک نے بہرہ کر دیا ہے ابتدار کی خواہش نے درندہ بنا دیا ہے شہوتوں کی خواہش نے انسانیت کی قوا کو تار تار کر دیا ہے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہی اللہ کے لیے مرتے ہیں جو اللہ کے لیے مرتے ہیں وہی زندگی کا مزہ پاتے ہیں وہی زندگی کے ایک ایک لمحے کا لطف اٹھاتے ہیں پیسے تائس عبد الدینار و عبد الدرحم و عبد القطیفہ مر جائے حلاق ہو جائے پرباد ہو جائے پیسے کا پجاری سونے کا پجاری چاندی کا پجاری زیب الزیند کا پجاری ہاں ہاں اللہ کے لیے جینا سیکھو اللہ کے لیے مرنا سیکھو اس دل کو خالی کر دو اللہ کے لیے اس میں کوئی اور آ گیا مارے گئے ارے یہ کمبخت محبت کیے بغیر نہیں رہتا یہ دروازے احتیاط سے کھولو احتیاط سے بند کرو اس میں اللہ اس کے رسول کو لے آؤ اس میں اللہ اس کے رسول کے تعلق کو لے آؤ تو قیمتی بن جاؤ گے اگر اس میں مخلوق آ گئی کوئی اور آ گیا بڑا اکھت بیلہ ہے بڑی زلت اور رسوائی ہے بڑی زلت اور رسوائی اور پستی ہے کہ یہاں کوئی اور آکے بیٹھ گیا